رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقبتا من لسانی یفقاو قولی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم النبیین سیدی الولین والآخرین وعلا آلہی و اصحابیہ اجمائیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجیب دعوت الداعی ازا دعان صدق اللہ لزیم و صدق رسولہ النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيْ اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابیہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ و اصحابیہ یا سیدی یا خاتم المعصومین مولای صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہمی هو الحبیب اللذی ترجا شفاعتوہو لکل حول من الاحوال مقتحیمی منزہن ان شریکن فی محاسنیہی فجوہل الحسنی فیہی غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکالیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الاممی رب صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہمی اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعمہ نوالوہو واتمہ برہانوہو وعظم شانوہو و جلہ ذکروہو وعزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسان قائد المرسلین خاتمن نبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآسحابی و بارک و سلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیت رود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریکِ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اور تحریکِ سراتِ مستقیم کے زیرِ تمام اٹھائیس میں سالانہ فامِ دین کورس میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں میری دعا ہے خالقِ کائنات جلہ جلالوہو ہماری دعائیں قبول فرمائے اور ربِ ذوالجلال اسلام کو ہر طرف غلبہ عطا فرمائے قرآنِ مجید برحانِ رشید میں ربِ ذوالجلال نے دعا کے بارے میں حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں وہ جب بھی مجھ سے دعا کرے تو خالقِ کائنات جلہ جلالوہو نے اپنی طرف سے یہ اعلان کر دیا امومِ اوقات کے لحاظ سے کوئی بھی ایسی گھڑی نہیں کہ جب اللہ کا دروازہ بند ہو اور اس ٹائم دعائیں نہ سنی جاتی ہوں اور اجابت نہ ہوتی ہو بلکہ قرآنِ مجید برحانِ رشید میں ربِ ذوالجلال نے یہ اعلان کر دیا اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروا دیا کہ میرے بندوں کو یہ بتا دو کہ میں جب بھی کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں دوسری جگہ خالقِ کائنات فرماتا وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ کہا تمہارے رب نے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا یعنی جس نے دعا قبول کرنی ہے وہ خود ہی حکم بھی دے رہا ہے کہ تم مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا دعا امتِ مسلمہ کے پاس بندگانِ خدا تعالیٰ کے پاس ایک بہت بڑا سہارا ہے حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں امام حاکم نے مستدرک میں اس کو روایت کیا ہے کہ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ادعاو سلاح المومن کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے یعنی مومن کو بڑا سہارا اور قوت حاصل ہے دعا کی وجہ سے یعنی ایک مسلح بندہ اور ایک غیر مسلح ان میں بہت فرق ہوتا ہے تو ربِ ذوالجلال نے مومن کو کافر کے مقابلے میں یہ اسلحہ دیا ہے کہ مومن تنہا نہیں مومن کے پاس دعا کا ہتھیار ہے جو اسے اٹھانا بھی نہیں پڑتا کہ اسے بوجھ لگے خریدنا بھی نہیں پڑتا جو پرانا بھی نہیں ہوتا بلکہ اہلِ ایمان کا یہ ہتھیار یعنی ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا ہے اگر بندہ سوچے تو یعنی صرف دعا پاری ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتا رہے کہ اس نے ہمیں دعا کی یہ دولت اتا کی ہے تو اس پر بھی پوری زندگی اس نعمت پر بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی یعنی خوبصورت لفظوں میں دعا کا تعرف کروایا اور فرمایا سلاح المؤمن دعا مومن کا ہتھیار ہے اسی بنیاد پر ہمارے فقہنفی کے بہت بڑے امام ہوئے ہیں امام ابن ہمام انہوں نے اپنی کتاب کا نام رکھا سلاح المؤمن فی الدعا و ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں جو دعا کیا تعرف دوسرے انداز میں کروایا تو فرمایا و عماد الدین دعا دین کا ستون ہے یعنی مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون ہے اور تیسرے نمبر پر فرمایا و نور السماوات والرد آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے یعنی یہ تینوں جو تعرف ہیں حد درجہ جامع اور خوبصورت تعرف ہیں ایک دعا بیق وقت مومن کے لیے اس کی حیثیت اسلحہ کی ہے دین کے لحاظ سے وہ حیثیت ستون کی رکھتی ہے اور اس سے فیضان زمین و آسمان میں بھی ہے کہ دعا کی وجہ سے زمین و آسمان منور ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمْ عَلَلَّهِ مِنَتْ دُعَا اللہ کے ہاں دعا سے بڑھ کے کوئی اور چیز زیادہ عزت والی نہیں یعنی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اکرم چیز دعا ہے اسی بنیاد پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بھی روایت کرتے ہیں جو کہ جامع ترمزی ابن ماجہ وغیرہ میں موجود ہے کہ مَلْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْبَوْ کہ جو اللہ سے سوال نہیں کرتا ربِ ذُلْجَلَال اس پہ ناراض ہوتا ہے یعنی اللہ اس پہ غزب کرتا ہے غصے میں آتا ہے کہ اس نے مجھ سے سوال کیوں نہیں کیا ویسے یعنی یہ عبد اور معبود میں یعنی فرق ہے کہ دنیا میں کوئی کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو بالاخر اختا جاتا ہے منگتوں سے سائلین سے لیکن اللہ کی یہ شان ہے کہ جو اس سے نہ مانگے تو خلقِ کائنات جللہ جلالہو اس پہ ناراض ہوتا ہے دعا کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا حضرتِ عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمْ يَدْعُ اللَّهَ بِدَعْوَةِ اِلَّا آتَاهُ اللَّهُ اِيَّاہَا کہ روئے زمین پر جو مسلمان جو بھی مسلمان دعا کرتا ہے رب اس کو اس دعا کے عوض میں عجر ضرور عطا فرماتا ہے یعنی کوئی بھی فرد بشرتے کے مومن ہو یعنی ایمان کی شرط ہے اس میں روئے زمین پر کسی صدی کا بھی ہو فرما جس وقت وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ناکام نہیں ہوتی خالی نہیں جاتی بلکہ کسی نہ کسی معنی میں اجابت اور قبولیت ضرور ہوتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی شرط ہے کہ ہو تو مومن اور ساتھ کسی گناہ کے کام کی دعا نہ کر رہا ہو یا قطع رحمی کی دعا نہ کر رہا ہو ان سے ہٹ کر کوئی دعا کرے تو رب زلجلال اس دعا کے بدلے میں اسے عجر دیتا ہے یا پھر جو وہ مانگ رہا ہے اگر اسے نہ بھی ملے تو خالق کائنات جلہ جلال ہو اس دعا کی وجہ سے اس کا کوئی دوسرا غم یا نقصان اس سے دور کر دیتا ہے یعنی جو اس نے مانگا تھا وہ کو اگرچہ نہیں بھی ملا لیکن دعا پھر بھی رائے گا نہیں گئی دعا کی وجہ سے رب زلجلال نے اس سے کوئی مصیبت ٹال دی یا اس سے اس کا کوئی جو آئندہ کوئی غم ہونے والا تھا آنے والا تھا اس غم کو دور کر دیا نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد روایت کرتے ہیں جو جامعہ ترمزی میں ہے کسی مضمون کی تفصیل ہے اس حدیث میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومن کی دعا یعنی مومن اس انداز میں مانگے کہ اسے دعا کے نتیجے میں بہت کچھ ملے گا اور ضرور ملے گا یعنی اس کی دعا ناکام نہیں ہوگی فَإِمَّا أَيْنْ يُعَجَّلَ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِمَّا أَيْنْ يُدَّخَرَ لَهُ فِي الْآخِرَا کہ مومن کے لیے یا تو دنیا میں ہی جو اس نے مانگا ہے وہ مل جائے گا اور یا پھر دعا کو قبول کر کے ربِ ذوالجلال اس کے لیے جو اس نے مانگا ہے آخرت میں زخیرہ کر دے گا یعنی آخرت کے لیے یا اس کی ایک معنی میں پراپرٹی بن چکی ہے اور اس کے لیے زخیرہ ہے وَإِمَّا أَيْنْ جُوْ كَفَّرَ أَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَادَا تیسرے نمبر پر ربِ ذوالجلال نے دنیا میں ہی اس کی دعا کی وجہ سے جتنی اس نے دعا مانگی اللہ نے اتنے گناہ معاف کر دیئے یعنی یا تو جو اس نے مانگا ہو بہو وہی دنیا میں مل گیا اور اس میں اللہ کے ہاں اللہ کے علم میں یہ ہے کہ اس کے لیے وہ بہتر کیا ہے کہ دو دن بعد ملے یا دو سال بعد ملے یعنی اس کے لیے جو بہتر ہے اگرچہ یہ بظاہر سمجھ رہا ہو کہ مجھے تو اب ضرورت ہے اور وہ چیز بعد میں ملے لیکن ہو سکتا ہے آج کی اس کی ملی ہوئی اس کے اتوار میں خرابی لے آئے اور اس کے لیے وہ نقصان دے ہو تو اللہ دیتا ہے ضرور اور اس کے لیے جب بھلائی ہے اس وقت دیتا ہے یا پھر اس کی قبولیت یہ ہے کہ آخرت میں رب زلجلال اس دعا کا نتیجہ بطور زخیرہ اس کے لیے رکھ دیتا ہے یا پھر دنیا میں ہی خالق کائنات جللہ جلالو اس دعا کی وجہ سے بندہ مومن کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اگرچہ اس نے دعا گناہ معاف کروانے کے لیے نہیں کی تھی کسی اور مقصد کے لیے کی تھی تو رب زلجلال اس کا یعنی فائدہ یہ بھی اس کو دے دیتا ہے کہ یہ دعا خالی نہ ہو اس نے مجھے پکارا ہے تو اس کے بدلے میں کم از کم اس کو یہ دیا جائے اور یہ بھی چھوٹا آجر نہیں اور دعا کا بہت بڑا یہ فائدہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر کے لحاظ سے یعنی تقدیر کے لحاظ سے فرمایا ایک تو وہ مشہور حدیث ہے جو حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں لَا يَرُدُّ الْقَدْرَ اِلَّا دُّعَ جو ہے وہ دعا کی وجہ سے بدلتی ہے اور کس انداز میں بدلتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حدیث روایت کرتی ہیں اس کا مضمون بڑا لذیذ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا يُغْنِ حَزْرُمْ مِنْ قَدْرٍ ویسے تو یعنی کوئی بچاؤ تدبیر احتیاط پرہیز یہ تقدیر سے بندے کو بچا نہیں سکتی فرمایا وَدْدْعَوْ يَنْفَوْ مِمَّا نَازَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ دعا جو ہے یہ بندے کو فیدہ دیتی ہے اور دونوں صورتوں میں فیدہ دیتی ہے پہلی صورت یہ ہے کہ مسئیبت بندے پر مازاللہ آ چکی ہے اور اب اس نے دعا مانگنا شروع کی ہے کہ مسئیبت آئی ہوئی ہے دوسری صورت یہ ہے کہ ابھی آئی نہیں خطرہ ہے کہ آ نہ جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا میں دونوں لحاظ سے پاور ہے آئی ہوئی کو بھی واپس کر دیتی ہے اور جو ابھی آئی نہیں اس کو اس لحاظ سے روک دیتی ہے کہ وہ بندے پر آنا سکے تو یعنی دونوں لحاظ اس میں طاقت ہے کہ جو نہیں آئی اس کو روک سکتی ہے اور جو آئی ہے مسئیبت اس کو دفع کرنے اور اٹھانے کے لحاظ سے اس کا کردار ہوتا ہے وَإِنَّ الْبَلَا لَيَنزِلُ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندے پر ایک مسئیبت اتر چکی ہے یعنی اللہ کی طرف سے جیسے اس پر لکھی ہوئی تھی وہ اللہ کی طرف سے اس کی طرف آ چکی ہے فَيَتَلَقْقَاهُ الدْوَاعُ ادھر سے بندے نے دعا مانگ دی ہے تو مسئیبت کو رستے میں ہی دعا مل جاتی ہے فَيَتَلَقْقَاهُ الدْوَاعُ دعا اس کو رستے میں اس سے ملاقات کر لیتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے سرکار فرماتے ہیں فَيَتَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَعْتَلِجَانِ قیامت تک ان کا یعنی لغوی معنی ہے یعنی لغوی معنی ہے یعنی لغوی معنی ہے جو پہلوان آپس میں کشتی کرتے ہیں کہ قیامت تک پھر دعا اور بلا کی آپس میں کشتی ہی جاری رہتی ہے یعنی بلا چاہتی ہے کہ میں بندے کی طرف آؤں دعا کہتی ہے کہ میں نہیں آنے دوں گی تو اس طرح آپس میں ہی ان کا مسئلہ رہتا ہے وہ بلا بندے کی طرف آ ہی نہیں سکتی اتنی پاور ہے دعا کے اندر کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَعْتَلِجَانِ کہ وہ ایتَسَارَعَانِ آپس میں ان کا مقابلہ جاری رہتا ہے یعنی دعا جو ہے وہ اتنی طاقتور اور پاورفل ہے کہ بڑی سے بڑی بلا جو ہے اس کے مقابلے میں رب زلجلال نے اس کو طاقت عطا فرما رکھی ہے دعا میں سب سے اہم چیز دعا کی قبولیت کے اقدامات ہیں کہ دعا قبول ہو دعا زیادہ زیادہ جائے یعنی شرطیں اس کی پوری ہوں جو کہ شرطیں کے بعد پھر کسی نہ کسی کا تو عجر اس کو ضرور ملے گا لیکن اگر وہ دعا ہی ایسی ہے کہ جس کی شرائط اسلامی نکتہ نظر میں نہیں پائی جا رہی مانگنے والے کے لحاظ سے یا دعا کے الفاظ کے لحاظ سے دعا کے مضمون کے لحاظ سے تو پھر وہ دعا ہی نہیں بنی کیونکہ جو دعا بن جائے گی شریع طور پر دعا کہلائے گی اس کا تو کسی نہ کسی بعد کے جو مقصد چاہتا ہے اس مقصد کے لیے پھر مزید مومن کو احتمام کرنا پڑتا ہے اس سلسلہ میں آج خصوصی طور پر ہمارا موضوع ہے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں جو امام تبرانی نے روایت کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جسے یہ پسند ہے کہ غم و آلام میں دکھوں اور مسائد میں اس کی دعا فوراں قبول ہو جائے جسے یہ پسند ہے وہ کیا کرے سرکار فرماتے ہیں فَلْيُكْسِرْ مِنَتْ دُعَائِ فِرْرَخَائِ وہ نارمل حالات میں بھی کسرت سے دعا مانگا کرے یعنی سختی مشکل گبراہٹ اور نقصان بلا اور مسئیبت کے بھمر میں پنسا ہوا تو مانگتہ ہی ہے تو سرکار فرماتے ہیں کہ قبولیت مشکل میں دعا کی قبولیت فوراں ہو جائے جسے یہ پسند ہے اندل کرب وشدائد گبراہٹ اور شدائد میں جس کی دعا کی قبولیت جسے چاہیے کہ میری دعا قبول ہو اللہ دستگیری کرے فوراں میری حاجت پوری ہو جائے اور مشکل میں انسان کو ایک منٹ اور ایک سیکنڈ بھی بہت مشکل ہوتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں کہ اس بندے کو عام روٹین میں یہ عادت بنانی چاہیے کہ وہ کسرت دعا کا احتمام کرتا رہے تو جب خوشی کے حالات میں خوشحالی میں نارمل حالات میں وہ کسرت سے دعا کرتا ہوگا تو اب اس کا رب ذل جلال کے دربار میں اس کا ایک کوٹا بن چکا ہے قبولیت کا اب جس وقت ماز اللہ گبراہت آئے گی یا کوئی ایسی صورتحال ہنگامی ایمرجنسی ہوگی یہ مانگے گا تو وہ پہلی ساری دعائیں ترجیحاً اس کی قبولیت کا باعث بنیں گی تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لحاظ سے بھی اپنی امت کی رہنمائی فرمائی ہے باقی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعا کے الفاظ کے لحاظ سے اوقات کے لحاظ سے اور مختلف لمحات کے لحاظ سے بھی حکم دیا کہ میری امت زیادہ سے زیادہ مقبول دعاؤں کی وارث بنے مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا سمعتم سیاہ دی اذا سمعتم سیاہ دی جب تم مرل کی اذان سنو لغوی معنی سیاہ کا چیخنا ہے مراد یعنی وہ جو اذان دیتا ہے تو پھر فَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ تو اس وقت اللہ کا فضل مانگو کیوں فَإِنَّهَا رَأَتْ مَالَكَا کیونکہ مرغ نے فرشتے کو دیکھا اور فرشتے کا موجود ہونا رحمت کی دلیل ہے تو اس بنیاد پر یعنی اب دعا کروگے تو وہ دعا جلد قبول ہو جائے گی اور یہ ایمان بالغیب پر ہے اور یہ اللہ کا اللہ کی تقسیم ہے کہ اشرف المخلوقات تو انسان ہے انسان کی یہاں کو فرشتہ نظر نہ آئے مگر مرغ کو نظر آ جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا کہ مرغ کو گالی نہ دو کیونکہ یہ نماز کے لیے جگاتا ہے یعنی وہ جو سہری کے وقت کی اس کی آذانیں ہیں تو اس سے یعنی لبرل لوگوں کو یہ پیغام ہے کہ جب مرغ کا بھی یہ لحاظ ہے کہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے تو اس کو برا بھلا نہ کہو تو ایک معزن جو حقیقت میں پانچ وقت جگاتا ہے یا پھر ایک دین کا خطیب مبلغ امام جو اس سلسلہ میں مرغ سے تو کہیں بڑا کام کرتا ہے تو اس کو کیوں بات بات پہ مرد الزام بنایا جاتا ہے تو یہاں پر فرمایا یعنی دعا کیا وقت ہے فوراً اس نے دعا مرغ نے ازان دی ہے تم دعا کرو کہ دعا قبول ہو جائے کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے اور ساتھ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعْتُم نَحِيقَ الْحِمَارِ جب تم گدے کا ہنہِنانا ہنگنا گدے کا جو ہے وہ سنو فَتَعَوَزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ تو پھر تم شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو کیوں فَإِنَّهَا رَعَتْ شَيْطَانًا کہ گدے نے شیطان دیکھا ہے اس بنیاد پر اس نے ہنگنا شروع کیا ہے تو یہ دونوں مواقع بڑے اہم ہیں یعنی دشمن کی آمد کا پتا چل جائے بندے کو کہ مجھ پر حملہ کرنے والا آ گیا ہے تو ظہر ہے کہ بندہ اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے تو اس لحاظ سے گدے کا بھی فائدہ ہے اور یہ اس کی ایک جزوی طاقت ہے کہ انسان کی آنکھ کو دشمن اپنا نظر نہیں آ رہا اور گدے کی آنکھ کو انسان کا دشمن نظر آ گیا ہے اور یہ ظہر ہے کہ اس میں جو گدے کی عادات ہیں جو بندہ یعنی خاص اس الارم کا انہانہ ہے کہ شیطان آ گیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امت کے لیے حد درجہ مہربان ہے تو ہر لحاظ سے امت کا فائدہ چاہتے ہیں اور یہ کہ یعنی یہ جو ارد گرد کا ماحول ہے اس کے لحاظ سے بھی انسان کو استفادہ کرنا چاہیے اور پھر یہ جو مشینی اور محول ہے اس سے علاوہ جو قدرتی محول ہے اس کے بہرحال پھر بھی فوائد زیادہ ہیں یعنی گھر میں موجود کوئی مشین کروڑوں روپے کی وہ تو اس کو فرشتے قیامت کا پتہ نہیں دے سکتی اور تھوڑی سی قیمت کا مرگ جو ہے وہ پتہ دے سکتا ہے یعنی اس بنیاد پر اس کے اندر قدرتی طور پر کے ہنینانے پر یعنی سواری تو موٹر سیکل کی بھی ہے گھوڑ اور آج نئی نئی سواریاں ہیں لیکن وہ جو ایک پرانی سواریاں ہیں یعنی گدے کی سواری بھی سنت انبیاء علیہ السلام میں سے آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گدہ مشہور ہے اور گھوڑے کی سواری خچر کی سواری تو ان چیزوں میں کے مقابلے میں آج لوہا اور ربڑ کے ٹائر اور پٹرول یہ چیزیں جو بظاہر ہمیں تیزی والی لگتی ہیں اور مفید لگتی ہیں ان کے مقابلے میں اصل فطرت کے زیادہ قریب وہی چیزیں ہیں جو اللہ فرماتا والخیل والبغال والحمیر لترقبوحا وزینہ یہ اصل ان کے ساتھ اور بھی بہت سے فوائد ہیں یعنی جس طرح کے گدے کی ہنہناہٹ کہ اس وہ شیطان سے بندے کو متنبع کرتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کی دعا کے لحاظ سے فرمایا خصوصی طور پر شیطان سے بچاؤ کی دعا کرو جب گدہ ہنہنا رہا ہو اور دوسری طرف جب مرگ جو ہے وہ ازان دیتا ہے تو اس وقت تم رب زلجلال کے فضل کی دعا کرو کہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے اور تم اللہ تعالی سے فضل جو ہے وہ مانگو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے قبولیت کا ایک فارمولہ یہ بھی عطا کیا جو سنن ابی دعود میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اسر اد دعائی اجابتا دعوات غائب لغائب کہ قبولیت کے لحاظ سے تیز ترین دعا ایک ہے سری ایک ہے اسر یعنی زیادہ سپیڈی بہت زیادہ جو تیزی سے قبول ہوتی ہے وہ یہ ہے دعوات غائب لغائب یعنی کسی کی پیٹ کے پیچھے اس کے لیے دعا یعنی کسی کے عدم موجودگی میں اس کی دعا ایک بندے کی دوسرے کے لیے جو کہ غائب ہے تو دعوات غائب لغائب ایک کی دوسرے غیر حاضر جو موجود نہیں کیونکہ جو موجود ہے اس کے لحاظ سے یعنی ریا کا بھی اس میں شائبہ ہو سکتا ہے اور یہ خلوص کی دعا ہے جو ایک بندہ مانگ رہا ہے دوسرے کے لیے تو اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ گر بتا دیا کہ چاہتا وہ بھی ہے کہ میری دعا قبول ہو چاہتا یہ بھی ہے کہ میری دعا میرے اپنے فائدے میں جلد قبول ہو تو اس کے لیے غیبانہ کرے وہ اس کے رکھا ہوا ہے اور اس کے لیے یہ مانگ رہا ہے تو اس بنیاد پر اس کی بھی قبول ہو جائے گی اس کی بھی قبول ہو جائے گی کہ جب دونوں ایک دوسرے کے لیے ظہر الغعب دعا مانگیں گے پشت کے پیچھے تو اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی امت کو قیامت تک کے لیے یہ توفہ دیا اس کام کے لیے نہ تو کوئی سفر کرنا پڑے گا نہ کوئی خرج کرنا پڑے گا نہ یہ ہے کہ خاص عید کی رات کی قبولیت کی رات جو ہے اس کا انتظار کرنا پڑے گا بلکہ کوئی بھی مہینہ ہو کوئی بھی موسم ہو کوئی بھی علاقہ ہو اور مومن ہو اگرچہ وہ غوث کتب نہ بھی ہو تو اپنے یہ روٹین جب بنا لیں کہ غائب کے لیے دعا ایک جو دوسرے کے لیے کرتا ہے اس کے دم موجودگی میں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر بھی خالق کائنات جلہ جلال ہو نے قبولیت اس سلسلہ میں جو مختلف اوقات ہمیں بتائے ہیں دعا کی قبولیت کے ان اوقات کے لحاظ سے ایک حدیث شریف جو ہے وہ یہ ہے یعنی عید الفطر کی رات مطلب ہے چاند رات عید کا دن جس کے بعد آنے والا اب علمیہ یہ کہ ہمارے ہاں آج اس رات کو میلے ٹھیلے کی رات سمجھ لیا جاتا اور اس رات کو یعنی پہلی رات میں لوگ عبادت میں مصروف تھے چاند نظر آیا تو یعنی یہ مظاہرہ لوگ شروع کر دیتے ہیں مولن کے جیس شیطان کھل گئے ہیں اور اب جو ہے وہ آزادی ہے میوزک بجائے جا رہے ہیں اور یعنی فہاشی اور میلے کا سما بن جاتا ہے جبکہ حدیث شریف میں وہ بڑی اہم رات ہے کہ جو دعاوں کی قبولیت کی رات ہے اور پھر سال کے بعد آئے گی اور پتہ نہیں کون اس وقت ہوگا کون نہیں ہوگا تو اس بنیاد پر یعنی یہ اس کے لحاظ سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيْلَةَ نِسْفِ شَابَان پندرہ شابان جو ہے شبِ برات اس کے لحاظ سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجابتِ دعا کے اوقات کے لحاظ سے اس کا بھی خصوصی طور پر ذکر کیا اور یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایک پورا طبقہ ایسا ہے یعنی ایک تو ویسے ہی دین بیزار لوگوں کی کٹولہ ہے لیکن ایک دین والے بظاہر وہ شبِ برات کو خصوصی طور پر اشاہ کے بعد مسجدیں بند کرتے ہیں اور لائٹنگ نہ ہو اور یہ رات نہ منائی جائے اور اس کے خلاف وہ مضمون چھاپنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ حدیث صریف میں یہ رات دعاوں کی قبولیت کی رات ہے تو اگر بندے مسجد میں آ رہے ہیں اجتماعی طور پر یا ویسے اس سلسلہ میں کوئی اجتماع ہو رہا ہے اور لوگوں کو ترقیب دی جا رہی ہے تو بہرحال فائدہ تو ہے کیونکہ یہ قبولیت کی رات ہے تو اس میں کسی لحاظ سے کوئی آمین کہے گا کوئی دعا مانگے گا کوئی ذکر کرے گا کوئی عمل کرے گا عملِ سالح تو اس بنیاد پر ہمارا یعنی اہلِ سنت کے جو معمولات ہیں وہ سنت کے قریب ترین ہیں کہ اس رات کا احتمام بھی اہلِ سنت و جماعت کے لحاظ سے کیا جاتا ہے اور دوسری طرف سے یعنی بطور خاص اس رات کو وہ ایک مہینہ پہلے سے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ شبِ برات آئے گی تو مہینہ پہلے جو رسال شپیں گے ان کے مہنا میں اس کے اندر وہ دیں گے کہ اس رات کو کوئی زندہ نہ رکھے یہ رات کوئی نفل نہ پڑے یہ بیدت ہے اور اس طرح کے ان کے خرافات شروع ہو جاتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ فرمایا کہ قبولیت کے لحاظ سے اس حدیث کے مطابق فرما اول لیلت من رجب رجب کی پہلی رات جس طرح کے ستائیسویں تو ہے ہی پہلی رات کے لحاظ سے بھی خصوصی طور پر ذکر کیا ایسے ہی شریعت میں جو دیگر راتے ہیں اوقات الاجابات لیلت القدر ویوم عرفت وشہر رمضان ویوم الجمع یعنی قدر کی رات عرفہ کی رات یعنی نوز الحج کی جو رات ہے اس کے لحاظ سے اور ساتھ ہی رمضان کا پورا مہینہ اور جمع کی رات یعنی جمع سے پہلے جو رات ہے جس طرح کہ آج کی رات ہے صبح جمع ہے تو یہ قبولیت کی رات ہے اور پھر خود جمع چونکہ جمع کے اندر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ایک گڑی ایسی ہے کہ اس میں بندہ جو بھی مانگے اللہ اطاع کر دیتا ہے اور اس گڑی کے لحاظ سے فت الباری میں اٹھالیس اقوال ہیں کہ وہ گڑی کون سی ہے یعنی اتنی وسط ہے دین اسلام میں کہ ایک گڑی پر اتنی رسرچ ہے اور پھر تیونیس لیے نہیں کہ ایک بندہ تلاش میں پورے دن میں ہی بندگی کرتا رہے کہ یہ گڑی ہوگی وہ گڑی ہوگی کسی نے کہا طلوع آفتاب کے وقت کسی نے کہا جب بیس منٹ گزر گئے ہوں تو وہ کسی نے کہا کہ جب ازان جمع ہو جائے کسی نے کہا کہ دو ختموں کے درمیان کی گڑی کسی نے کہا کہ جب جماعت جمع کی دو فرض کا سلام پھرتا ہے تو وہ کسی نے کہا کہ نماز اثر کے فورا کی بات تو یعنی وہ پورا جمع ہی اصل میں اس طرح کا ہے کہ اس کے اندر خصوصی طور پر جو ہیں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں دعاؤں کی قبولیت کے لحاظ سے ہر جو نماز ہے ہر نماز اس میں فرض جب ادا کیے جاتے ہیں تو فرائض کی ادائیگی کے فوراً بعد جو وقت ہے اس کو بھی شریعت متحرہ میں بہت زیادہ مقدس قرار دیا گیا ہے اور قبولیت کی گھڑیاں وہ عظیم گھڑیاں ہیں امام مجاہد نے یہ ذکر کیا جس کو امام غزالی رحمت اللہ نے احیال علوم میں لکھا اصل میں یہ جو پانچ نمازوں کا ٹائم ہے اس کی ایک خصوصیت ہے یعنی یہ ہمارا کافی سال پہلے کا ایک فام دین کورس میں ہم نے بتایا تھا کہ کیوں یہ پانچ ہیں اور یہ وقت کیوں ہیں پہلی امتوں میں انبیاء علیہ السلام کی اللہ سے ملاقات کے یہ وقت تھے یعنی بڑے سپریم ٹائم امتوں کے لیے نہیں نبیوں کے لیے تھے کہ جن وقتوں میں اللہ انبیاء سے ملاقات کرتا تھا ان کو ٹائم دیے ہوئے تھے جو بھی جس جس زمانے میں نبی تھے ان کو رب نے ٹائم دیا ہوا تھا کہ یہ فجر کے ٹائم تم نے مجھ سے ملاقات کرنی ہے مغرب کے ٹائم کرنی ہے زور کے ٹائم مصر کے ٹائم عشاء کے ٹائم تو یہ سپریم وقت ہے اللہ کی دربار میں حاضری کا تو اللہ نے رسول پاک صلی اللہ دے دیئے تو اس بنیاد پر امام مجاہد کہتے ہیں ان خاص وقتوں میں پھر دعا کرو کہ جب فرض ادا ہو جائے تو اللہ کے ملاقات کا یہ خصوصی وقت تھا تو اس وقت تم فرائز کے فوراً بعد جو ہے جو دعا کروگے اللہ اس دعا کو قبول فرمائے گا حضرت امام کچھ الفاظ اور انداز ایسے ہیں کہ جن پر اللہ کی رحمت جو ہے وہ جھوم کے برستی ہے ویسے تو ایک عام قانون ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے ان الدعاء موقوف بین السماء والأرض لا يسعد من حشی حتی تسلی على نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان جام ترمزی میں موجود ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی رہتی ہے کب تک اس وقت تک کہ جب تک تم رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم پر درود نہیں پڑ لیتے ان الدعاء موقوف بین السماء والرد یعنی اب جو ہم نے شروع میں فوائد بیان کیے کہ دعا مومن کی اس ہر حال میں فائدہ ہے تو یہ ہیں شرطیں کہ شرطوں کے لحاظ سے صحیح پائی گئے تو پھر فائدہ ہے اب اس نے اگر درود ہی نہیں پڑا تو اب دعا دعا بنی نہیں پوری اللہ کے دربار میں پہنچے گی تو پھر قبول ہوگی تو یہ موقوف رہے گی حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں اگر تم نے گھنٹا مانگی ہے تو ایک زیکنڈ کی بھی اوپر نہیں جائے گی یعنی اگر تم نے وہ اس کے ہزار جملے بولے ہیں تو ایک لفظ بھی اوپر نہیں جائے گا لَا يَسْعَدُ مِنْ حَتَّى تُسَلِّيَ عَلَى نَبِيِّ کا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ تو اپنے نبی پاک پہ درود نہ پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی مشکل کشائی جن کے نام کی ہے تو ان کی ذات کی مشکل کشائی کتنی بڑی اور یقینا یعنی اللہ سے دعا مشکلات کی چابی ہے اور اس دعا کی قبولیت درود شریف ہے ہر ہر دعا یعنی جو رب ذل جلال سے کوئی کسی گھڑی کسی وقت کسی زمانے میں کسی علاقے میں کوئی مسلمان بھی کرتا ہے تو وہ اس وقت تک آسمان کی طرف نہیں پہنچتی موقوف ہے جب تک کہ سرکار دعالم پر درود نہ پڑا جائے تو درود کی اتنی برکت ہے اور اتنی مشکل کشائی ہے کہ وہ اللہ سے مانگی ہوئی دعا جس سے مشکل حل ہوگی اس دعا کی رب کے دربار میں پہنچنے کی شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے اور بعد میں درود شریف ہو اور اس کے ساتھ یعنی درود شریف کا تذکرہ ضرور ہو تو اس بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسرت سے درود کا احتمام کرنے کا حکم دیا اور یہ بھی یعنی شیعار اہل سنت واجمات کا ہے درود کے لحاظ رب ذل جلال کے حکم کے مطابق حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے آپ کا اپنا عمل مروی ہے آپ نے کچھ آیات کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا کی دن تھا عید الفطر کا اور حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ عید الفطر کی نماز کے بعد کھڑے ہو گئے کہتے اللہ رب تو نے فرمایا ہے اور تیرا فرمان برحق ہے کیا تو نے فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے یہ تو نے فرمایا ہے قرآن مجید میں اس میں کوئی شک نہیں تو جب تیری رحمت محسنین کے قریب ہے فَإِنْكُنْتُوْ مِنَلْمُحْسِنِينَ فَرْحَمْنِي اگر رحمت کوٹا ہے محسنین کا تو میں اگر محسن ہوں تو پھر مجھ پہ بھی رحم کر میرا بھی حق بنتا ہے اِنْكُنْتُوْ مِنَلْمُحْسِنِ فَرْحَمْنِ اگر محسن ہوں میں تو مجھ پہ رحم کر اس بیس پر میں نوازا جاؤں یہ تیرے فرمان کے مطابق میرا حق بنتا ہے وَإِلَّمْ اَكُمْ مِنَ الْمُحْسِنِ اور اگر میں محسن نہیں ہوں یعنی اگرچہ وہ بہت بڑے پائے کے ولی ہیں جن کو خامس خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے کہتے ہیں اِلَّمْ اَكُمْ مِنَ الْمُحْسِنِين اگر میں محسنین میں سے نہیں ہوں تو پھر فرما ایک دوسری سیٹ ہے قَدْ قُلْتَ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ الرَّحِيمًا کہ رب تو نے یہ فرمایا ہوا ہے قرآن میں اور سچا تیرا فرمان ہے کہ اللہ مومنین کے ساتھ رہیم ہے مومنین پر رحم کرتا ہے مومنین مومن کو رحم ملتا ہے اللہ کا تو کہتے ہیں مومن تو میں بھی ہوں فرہم نہیں لہذا مومن ہونے کی بیس پر ہی مجھ پر رحمت کر یعنی جس طرح بلا تشبیح اور تمثیل کوئی عوضہ ملتا ہے کہ یہ بی اے پاس ہے یہ اے پاس ہے اس نے پی ایش ڈی کیا ہوا اس نے فران کورس کیا ہوا ہے تو کہتے ہیں اگر رحم محسن تو پھر مومن ہونے کی وجہ سے وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا جو تیرا حکم ہے اس کے مطابق مجھ پہ رحم کر کہتے ہیں فَإِلَّمْ أَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اے کامل الْایمان اگر میں کامل ایمان والا مومن بھی نہیں یعنی مطلقاً تو مومن ہوں لیکن کامل ایمان والا مومن نہیں اور ادھر آیت میں مراد کامل ایمان ہے وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا کہ مومنین پر اللہ رحیم ہے یعنی کامل مومنین پر اور میں کامل نہیں ہوں میں ناکس ہوں تو پھر کہتے ہیں فَأَنْتَ أَهْلُ تَقْوَى تو تو اپنی شان اہلِ بھی کوئی شک نہیں فَأَنْتَ أَهْلُ تَقْوَى وَأَهْلُ مَغْفِرَةً تُو اہلِ تقوی بھی ہے اور تُو اہلِ مغفرہ بھی ہے یعنی تجھ سے لوگوں کو بخشش ملتی ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ كَقُلْتَ چونکہ تُو نے خود قرآن میں کہا ہے وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا اَنْ يَشَاء اللَّه هُوَ أَهْلُ تَقْوَى وَأَهْلُ مَغْفِرَةً کہ وہ اللہ جو ہے وہ اہلِ تقوی ہے اور وہ اللہ اہلِ مغفرہ ہے تو کہتے ہیں فَاقْفِرْ لِی اس بیس پہ مجھے بخش دے کہ میں تو نہ محسن ہوں نہ میں کامل مومن ہوں تُو تو بالیقین اہلِ مغفرہ ہے تو فَاقْفِرْ لِی مجھے بخش دے کہتے ہیں چلو فَاِلَّمْ أَكُمْ مُسْتَحِقًا لِشَائِمْ مِنْزَا لِكَ اگر میں ان میں سے کسی لحاظ سے بھی مستحق نہیں بنتا نہ میں بنتا ہوں مستحق محسن ہونے کی وجہ سے نہ بنتا ہوں کامل مومن ہونے کی وجہ سے اور نہ اس بنیاد پر کہ تُو تو یقیناً اہلِ مغفرہ ہے مگر پھر بھی میری قسمت نہیں آ رہی کہ تُو مجھے بخشے تو پھر کہتے ہیں فَآنَا صَاحِبُ مُسِيبَةً پھر میں تو مُسِيبَت والا ہوا کہ جس کو یہ آخری چانس بھی نہیں مل رہا نہ محسن ہونے کی وجہ سے نہ کامل مومن ہونے کی وجہ سے اور پھر یہ ہے کہ تیری شان تو یقیناً اہلِ مغفرہ ہے مگر تجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا تجھ پہ کسی کا زور نہیں چلتا لَا يُسْعَلُو أَمَّا يَفْعَلُو تو پھر بھی اگر مجھ پہ رحم نہیں ہوتا تو میں تو پھر مصیبت زدہ ہوں کہ مجھ پہ اس بیس پہ بھی رحمت نہیں ہوئی یعنی تیرے فعل پر تو کوئی اعتراض نہیں لیکن میں تو محروم رہ گیا ہوں میں پھر مصیبت زدہ ہوا تو کہتے ہیں میں پھر بھی محروم نہیں رہوں گا کیوں قد قلتا تو نے کہا ہوا ہے اللَّذِينَ اِذَا اَصَابَتْهُم مُصِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ جنہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ جب یہ کہتے ہیں إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو پھر ان کا کیا مقام ہے اُلَائِكَ عَلَيْهِم صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِم وَرَحْمَا ان پر اللہ کی صلوات ہیں ان پر اللہ کی رحمت ہے وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور وہ حدیتی آفتہ ہے تو فرما پھر مصیبت زدہ ہونے کی بیس پر تو مجھے ضرور مصیبت زدہ ہوا اور مصیبت زدہ ہو مومن اور ہو مصیبت زدہ تو اللہ تعالیٰ تو انہیں خود قرآن میں فرمایا ہوا ہے کہ مصیبت زدہ مومن کی یہ شان ہے اُلَائِكَ عَلَيْهِم صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِم وَرَحْمَا تو کہتے ہیں اللہم فرحمنی پھر رب اس بیس پہ مجھ پہ رحمت کر دے کہ میں مصیبت زدہ ہو اور یہ تیرا قرآن اس انداز میں حکم دے رہا ہے تو اتنی یعنی جامع طریقے سے انہوں نے دعا مانگی کہ موسم کے قریب ہے رحمت اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِبُ مِنَ الْمُوسِنِ اس بیس پہ مجھ پہ رحمت کر کہ میں موسم ہوں اگر موسم نہیں ہوں تو قَانَ بِالْمُمِنِينَ اِنَّ رَحِيمَ اس بیس پہ کر کہ تُو مومنین پہ رحم ہے تو میں کامل مومن ہوں اور اگر میں کامل مومن بھی نہیں ہوں تو پھر تُو تو اہلِ تقویٰ و اہلِ مغفرہ ہے اور اگر پھر بھی نہیں ہوتی تو میں پھر مصیبت زدہ ہوں اور جو مصیبت زدہ ہے اس کے لیے تُو نے فرمایا ہوا ہے اَلَّذِينَ ظَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِم وَرَحْمَ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ تو یہ ہے اصل میں یعنی بندے کا اپنے رب سے کھل کے بات کرنا اور اسے یہ یقین ہو کہ میں بول رہا ہوں میرا رب سن رہا ہے اور میرا رب مانگنے سے خوش ہوتا ہے وہ نراز نہیں ہوگا بلکہ خوش ہوگا اور پھر جس انداز میں یعنی بندے کو یقین ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ضرور دے دینی ہے میری مانگ میں جو مانگوں گا تو اس بنیاد پر دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے اور حدیث شریف میں اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ دعا مانگتے وقت تم اس طرح مانگو کہ تمہیں یقین ہو کہ تمہاری دعا قبول ہوگی اور اس میں مانگتے وقت خود ہی تم تردد کا شکار نہ ہو کہ قبول تو ہونی کوئی نہیں چلو میں مانگ دیتا ہوں اس طرح دعا کی انسائٹ ہو جاتی ہے یعنی تم یہ یقین رکھ کے دعا کرو کہ رب زلجلال دعا کو قبول فرمائے گا اور ساتھ ہی دعا کے لحاظ سے یہ ہمیں حکم دیا گیا کہ دعا مانگتے وقت کوئی بندہ اس انداز میں دعا نہ کرے کہ جس کے اندر ان شیطہ کا استعمال کیا جا رہا ہو کہ رب اگر تو چاہتا ہے تو مجھے دے دے رب اگر تو چاہتا ہے یعنی اس سے اس بندے کا جو اللہ پر توقل اور بھروسہ ہے اس میں فرق آتا ہے یعنی ہونا تو جو کام اللہ کی مشیعہ سے ہونا ہے اور پھر یہ بھی بنتا ہے کہ اس کو شاید اتنی ضرورت نہیں اور یہ تقبر آ جاتا ہے کہ یہ تو پوری طرح مانگی نہیں رہا یعنی اس طرح دنیا میں کسی سے مانگتے ہوئے یہ کہ ایک ایک مجھے ہر حال میں ضرور دو میرا اس کے بغیر گزارا نہیں دوسرا یہ ہے کہ اگر چاہو تو مجھے دے دو تو ان دونوں مانگنے کے اندازوں میں دنیا میں کسی سے مانگنے میں فرق واضح نظر آتا ہے کہ پہلے کے لحاظ سے دینے والے کے دل میں آئے گا کہ اس بیچارے کا تو کوئی گزارہ ہی نہیں ہے میں ضرور اس کی مدد کروں اور دوسرے میں یہ ہے کہ وہ خود اپشن رکھ رہا ہے کہ چاہو تو دے چاہو تو نہ دو تو اس بنیاد پر شریعت میں پھر ان شیطہ کا جو اطلاق ہے دعا مانگتے وقت اس سے روکا گیا کہ مشروط نہ مانگو متلقا رب ذل جلال سے مانگو اس وقت تمہیں کسی دعا میں جو معصور دعا ہیں قرآن مجید میں یا رسول پاک کی دعا ہیں کہیں یہ لفظ نہیں ملے گا جس میں ان شیطہ کے ساتھ دعا کی جا رہی ہو دعا ہمیشہ حتمی اور قطی الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ کی جاتی ہے اور یہ بھی یعنی قبولیت کے جو انداز بتائے گئے انہی میں موجود ہے دعا کے لحاظ سے یہ بھی ذکر ہے یہیہ غسانی کہتے ہیں امام نوی نے اپنی کتاب الاذکار کے اندر یہ لکھا اصاب الناس قحت على عہد دعوود علیہ السلام سیدنا دعوود علیہ السلام کے زمانے میں قحت پڑ گیا اور قحت بہت شدید تھا فختار سلاسہ من علمائہ تو اس زمانے میں دعا کے احتمام کے لیے تین علماء کا چناؤ کیا گیا ساری امت میں سے کہ تین بڑے عالم جو ہیں وہ اللہ سے بارش کی دعا مانگیں فخار جو وہ نکلے اور انہوں نے دعا شروع کی ایک نے پہلے مانگی کہتا ہے اللہم انک انزلت فی توراتی کا ان نعفو عم من ولم زلمنا کہ اللہ تُو نے تورات کے اندر یہ نازل کیا ہے ہمارے لئے حکم ان نعفو عم من ظلمنا کہ ہم جو ہم پہ ظلم کرے ہم اسے معاف کر دیں یہ حکم تیرا ہمارے لئے تورات میں ہے تو کہتا ہے اللہم ان ظلم ن ان فوس ن وہ عالم دین پہلا کہتا ہے کہ اے اللہ پھر ہم اپنے جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں تو جو حکم تُو نے ہمیں دیا ہوا ظاہر ہے کہ تُو خود تو اس پہ عمل کرتا ہے تو فافو ان پھر ہمیں معاف کر دیں ہم ظالم ہیں اور ظالموں کو معاف کرنے کا تُو نے حکم دیا ہوا ہے تو ہم ظالم ہیں تُو ہمیں معاف کر دے ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے جس وقت اس نے دعا ختم کی تو دوسرا عالم بولا اللہم ان ارقاؤکا کہتا ہے اللہم ان کا ان زلتا فی تورات ان نوٹی کا ارقاؤنا کہ تُو نے تورات میں حکم دیا ہے ان نوٹی کا ارقاؤنا ارقا رقیق کی جمع ہے رقیق ہے غلام کہ تُو نے حکم دیا ہے کہ ہم اپنے غلام ازاد کریں یہ تیرا حکم ہے ہمارے لئے تو کہتا ہے کہنے لگے اللہم ان ارقاؤ کا فآتق نا ہم تیرے غلام ہیں تو تُو ہمیں آزاد کر دے یعنی اس قلت اور زلت کی حالت سے ہمیں آزادی دے خوشحالی دے فراوانی دے تو جو ہمیں تُو نے کرنے کا حکم دیا تیرے دربار میں تو قانونی وہ چلتا ہے تو ہم تیرے عبد ہیں تیرے غلام ہیں تو ہمیں آزاد فرما دے وقال الثالث اب تیسرے عالم دین نے دعا شروع کی اللہم انہاک انزلت فی تورات اکا اللہ نرد المساکین تُو نے تورات میں یہ نازل کیا ہے کہ ہم یہ طرز عمل اپنائیں کہ مسکینوں کو ہم رد نہ کیا کریں جب وہ ہمارے دروازوں پہ آپ کے کھڑے ہو جائیں تو ہم مسکینوں کو رد نہ کریں یہ تیرا ہمارے لئے حکم ہے اللہ ہم انہ مساکینوں کا وقف نہ باب کا ہم تیرے مسکین ہیں اور ہم تیرے دروازے پہ کھڑے ہیں فلا ترد دعانا تو ہمارے دعا کو رد نہ فرما تو نے جو حکم دیا ہمیں کہ ہم جب ہمارے دروازے پہ کوئی آ جائے اسے رد نہ کرے تو ہم تیرے دروازے پہ آ گئے ہیں اے اللہ ہم تیرے مسکین ہیں تو اس دعا کو رد نہ کر فسقو تو جب یہ تیسرے کی دعا مکمل ہوئی تو بارش برس شروع ہو گئی یعنی یہ انداز پہلی امتوں میں بھی جس طرح عمر بن عبدالعزیز کا انداز تھا اپنی کتاب قرآن کے لحاظ سے آیات کا حوالہ دے کر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماذا اللہ رب کو کوئی چیز گولی ہوئی ہے اور اسے حوالہ دے کے یاد یہ ثبوت ہیں خود تیرے کلام کے اندر اور یہ تو نے خود حکم دیا ہوا ہے اپنی شانوں کے حوالے دے کر مانگنے کا اور تو مانگنے سے خوش ہوتا ہے لہذا ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں ایسے ہی قبولیت کے جو طریقے ہیں دعا کی قبولیت کے ان میں سے یہ ہے کہ اپنے کسی عمل سہلے کا حوالہ دے کر اللہ سے مانگنا جس طرح کہ وہ تین آدمی جو غار میں بند ہو گئے تھے بخاری شریف میں تفصیل سے ان کا ذکر ہے پھر انہوں نے اپنا ایک عمل اللہ کے دربار میں پیش کیا اور اس کے نتیجے میں کہا رب یہ پتھر جو چٹان دروازے پر آگئے یا غار کے موں پر یہ پیچھے ہٹ جائے تو تیسرے نے جب دعا مانگی اپنے عمل سے تو مکمل پیچھے ہٹ گئی اور وہ باہر نکل گئے تو یعنی انسان مشکل میں سوچے کہ اس کا کون سا عمل مقبول ترین عمل ہو سکتا ہے اللہ حضور میں کہ جب عمال سالحہ کا وسیلہ جائز ہے تو زوات فازلہ کا تو بطری کے اولا جائز ہے یعنی اس بنیاد پر زوات فازلہ عمل عرض ہے جو ذات کے ساتھ قائم ہوتا ہے مثلا ایک بندہ اس کا عمل ہے نماز تو صلاح مسلی نمازی کے ساتھ قائم ہے سوم سائم کے ساتھ قائم ہے تو جس کے ساتھ قائم ایک عرض جو ہے وہ وسیلہ بن سکتی ہے تو وہ خود ذات کیوں نہیں وسیلہ کسی کے لئے بن سکتی کہ جس کے ساتھ عرض قائم ہو تو وہ وسیلہ بن جاتی ہے اس بنیاد پر زوات فازلہ سے وسیلہ امت میں رائج رہا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارش کی لئے دعا میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے دعا کی کہ بی ام نبی نبی نا کہ یا اللہ ہم تو اسے مانگ رہے ہیں اپنے نبی علیہ السلام کے چچہ حضرت عباس کے وسیلے سے تو اس میں بھی بارش نازل ہوئی اور یعنی پتہ چلا کہ یہ بھی ایک سورس ہے اللہ کے ہاں دعا قبول کروانے کے لحاظ سے کہ مقبول بندوں کا ذکر کیا جائے یعنی زوات کا اور پھر یعنی زوات جو ہیں وہ اہل بیت اطہار علیہ مردوان میں خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اصحابہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی یا مطلقا اولیاء کرام اور مقربین صالحین اگرچہ دنیا میں ہو یا دنیا سے چلے گئے ہوں ہر صورت میں یعنی ان کا نام جو ہے وہ قبولیت کے کام آتا ہے یعنی یہ بڑی باریک بات ہے کہ دنیا میں ہو یا دنیا سے چلے گئے ہوں اس پر ابن تیمیہ وغیرہ کا یہ اتراز ہے کہ جو چلے گئے ہوں ان کا تو وسیلہ نہ ان کا نام نہ لو کو ان کے صدقے قبول کر جو دنیا میں ہیں ان کا لو یعنی وہ ایک علیدہ یعنی رستہ امت میں انہوں نے اختیار کیا اور زندہ ہو تو اس کا نام لیں تو اللہ خوش ہو جاتا ہے یعنی حضرت اباس کا نام لینے پر یہ نہیں کہ کچھ بارش تو اللہ نے برسانی ہے اور چونکہ زندہ ہیں لہذا آپ تو مدد کر سکیں گے بارش تو مکمل عمر کنسے ہی ہونی ہے لیکن حضرت اباس رضی اللہ ہوتالانو کے وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں ان کا ایک مرتبہ ہے اور اللہ کے دربار میں ان کا ایک مقام ہے اس پر رب نے خوش ہو جانا ہے ان کا نام لینے سے تو رب کی ذات تو جو اس کے ہاں ولی ہیں نبی ہیں غوث ہیں کتب ہیں آل رسول علیہ السلام پھر بھی ان کا نام اللہ کے دربار میں ویلیو والا ہے یعنی یہ تو معجلہ دنیا داری کے قانون میں بھی ہے کہ ایک بندہ دنیا میں اس کا تم بھرم رکھتے ہو اگر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور پیچھے کوئی کہتا ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں یا اس کا خادم ہوں یا اس کا شگرد ہوں اور اس کی وجہ سے میرا یہ کام کر دو تو ایک دنیا دار بھی کہتا ہے کہ جب میں اس کی زندگی میں اس کا بھرم رکھتا تھا تو آج بھی اس کا نام لے رہا ہے تو وہ بندہ بھی اچھا ہے تو میں اس کے ساتھ تابن کروں قبولیت کے لئے ان کا سہرہ لیا جائے گا تو رب ایسا نہیں ہے کہ رب کہے اب وہ دنیا میں تھے تو میرے ہاں ان کی بڑی عزت تھی اب چلے گئے اب میں ان کو کیا جان ایسا نہیں ہے یہ تو رب کی شان کے خلاف ہے اور یہ پھر دوسری طرف سے اس تقسیم میں شرق لازم آئے گا کہ ہمارا تو عقیدہ رب سب کچھ کرتا ہے اور جو یہ کہ زندہ کا جائز ہے فوت شدہ کا جائز نہیں تو پتا چلے گا کہ وہ اس عقیدے والا ہے کہ جو کام ہوتا ہے وہ کچھ اللہ کرتا ہے کچھ زندہ ہو تو وہ ساتھ کرتا ہے نہیں اس نے خود ہی کرنا ہے یہ جن کا ہم نے نام لیا ان سے رب راضی ہے ہمارے نزدیک اور اللہ کے سامنے اللہ والوں کا نام لے تو خوش ہو جاتا ہے تو اس بنیاد پر یعنی ہمارا عقیدہ شرق کو قطع کرنے والا ہے کاتے ہے اور جو یہ تقسیم کرے اس کے لحاظ سے یہ مطلب بنے گا خلاصہ کہ رب کا زندہ لوگوں میں سے تو کوئی شریک مان لیں تو کوئی حرج نہیں ماز اللہ فوت شدہ میں سے نہیں مان چاہیے اور ہم کہتے ہیں ہمارے رب کا نہ کوئی زندہ لوگوں میں شریک ہے اور نہ دنیا سے جو چلے گئے ان میں سے کوئی شریک ہے تو یہ تب ہی عقیدہ بنتا ہے یعنی یہ جو اصل توحید ہے کہ جس میں اس چیز کو ذہن میں رکھا جائے کہ ان کی کوئی شرکت اللہ کے ساتھ تو ہے ہی نہیں کام رب نہیں کرنا ہے اللہ کو کسی اور کی تعاون کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ ہر ضرورت سے پاک ہے اور وسیلہ یہ ہے کہ ان کے نام اللہ کے دربار میں ویلیو والا ہے اور وہ ویلیو زندہ بندہ ہو اگر نیک ہے تو پھر بھی ہوتی ہے اور اگر خاتمہ بالخیر ہوا اور دنیا سے چلا گیا تو ویلیو یقیناً پھر بھی اللہ کے دربار میں ہوتی ہے تو یہ یہ رب ذل جلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہمارا فام دین کورس جو اٹھائیس سالانہ کورس تھا یہ اس کا سیکنڈ لاسٹ موضوع تھا اور کل آخری موضوع ہے اسلامی طرز حیات اور کل انشاءاللہ آخری موضوع اٹھائیس سالانہ فام دین کانفرنس کے اندر بیان ہوگا اور یہ فام دین کانفرنس انشاءاللہ کل دن کے ٹائم ایک بجے گوجرہ والا جو ہمارا مرکز ہے رضا مجتبہ مرکز سرات مستقیم اس کے اندر فام دین کانفرنس کا کل انشاءاللہ انعقاد ہوگا اور وہاں پر فام دین کورس کا اختتام ہوگا اللہ تعالی ہم سب کا الحمدللہ رب العالمین والاکبت الانتقین والصلاة والسلام والرسول کریم استغفر اللہ لا الہ اللہ وحده لا شریک لا لہو الملک ولہ الحمد وهو على كل شئی قدیر اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع ورنا الباتل باتلا ورزقنا اجتنابا اللہم انا نعوز بکا من زوال نعمت تحوول یافیت یا اللہ ان پروگراموں کو جتنے لوگوں نے بھی یہاں حاضر ہو کر یا کسی طریقے سے اس کو سنا یا سنیں گے یا اللہ سب کو عجل عظیم عطا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما حاجیل یا سب کو شفا کامل عجل عطا فرما یا اللہ دین مطین کے مختلف محاذوں پر ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ یا اللہ سب کے تعاون کو اپنے دربار میں قبول فرما وصل اللہ تعالی حبیب